ریل ورلڈ کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی پاکستان میں ان دنوں دو کتاریں توجہ حاصل کر رہی ہیں ایک طرف صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں گزشتہ ہفتے کھلنے والی کینیڈین کافی شاپ ٹیم ہارٹنز کے باہر لگی لائن جس میں لوگ بڑے حوصلے سے پیسے تھامے اپنی باری کے منتظر ہیں اس کے بارے میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہاں سے خریداری ایک عام آدمی کی پونچ سے باہر ہے دوسری طرف وہ کتاریں جہاں مایوس چہروں کے ساتھ لوگ آٹا اور بنیادی راشن کا سامان لینے کے لیے سستے راشن ڈپو اور سٹورز کے باہر کھڑے ہیں یہ کتاریں کئی کئی جگہ پر دیکھی جا سکتی ہیں اور مقامی ذرائع ابلاغ میں کئی روز سے ان کی تصاویر سامنے آ رہی ہیں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امیر امیر تر اور غریب مسلسل غریب کیوں ہو رہا ہے اور سوال یہ بھی ہے کہ ہمیں کتاروں میں لگانے والے یہ کمران کب تک ہمارے پیسوں پر آیاشی کرتے رہیں گے اور ہم ہمیشہ کی طرح خاموش بیٹھے دیکھتے رہیں گے دوستو یہ ذکر ہے ڈی ایچ اے لاہور میں کھلنے والی کینیڈین کافی شاب ٹیم ہورٹنز کا جس نے افتتاہ والے دینی دیکھنے والوں کو انگلیاں دانتوں تلے دبا دینے پر مجبور کر دیا کہ یا الہی یہ کیا ماجرہ ہے صوبائی دار الحکومت کے سب سے بڑے شہر لاہور میں اس نئی کافی شاب کے سامنے ایک کپ کے حصول کے لیے طویل لائنے لگی نہیں جس کی تصاویر سوشل میڈیا پر بھی وارل ہوں اور یہ دعویٰ بھی دیکھنے میں آیا کہ ان کتاروں کے طفیل ٹیم ہورٹنز نے پہلے ہی روز ریکارڈ سیل کی اب قصہ سوشل میڈیا کی زینت بنے اور تفسریں نہ کیا جائیں ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے لہٰذا صارفین نے اپنے تفسروں میں دیارے غیر کی ایک کپ کافی کے حصول کے لیے کی گئی جدوجہد اور غربت سے نبور آزماس سستے آٹے چینی اور دیگر اشیاء کے حصول کے لیے گھنٹوں انتظار کرنے والوں کا موازنہ کیا ایک صارف نے برینڈ کے 61 سال میں سب سے زیادہ اوپننگ ڈے فروخ کا عالمی ریکارڈ پاکستان میں ٹوٹنے کا دعویٰ کرتے ہوئے لکھا کہ دنیا ہم پر ہنس رہی ہوگی ہم ڈیفارٹ کے دہانے پر ہیں ہمارے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں لیکن یہاں لوگ کافی لائن کے لیے کتار لگائے کھڑے ہیں دوسری جانے پاکستان کے ایک ذریعی ملک ہونے کے باوجود اس کے غریب عوام روٹی کے لیے ترس رہے ہیں اور سرکاری اور غیر سرکاری آٹے کے حصول کے لیے خون جمع دینے والی سردیوں میں موسم میں لائنوں کے انتظار کی عذیتناک صورتحال سے دوچار ہیں یہاں تک کہ سرکاری آٹے کے حجوم کے دوران تین افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں بھوک اور افلاس کے ہاتھوں مجبور عوام کے ہاتھ میں پیسے موجود ہیں لیکن آٹا دستیاب نہیں ہے ایک طرف امیرزادوں کے کتے سیر ہو کر کھا رہے ہیں اور دوسری طرف اشرف المخلوقات روٹی کے نوالے کو ترس رہی ہیں غربت کی ستائی ہوئی ایک بچی ڈاکٹر تک پہنچتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ہر قسم کا علاج ہے نہ اس سوال پر ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ کیوں بیٹا آپ کو کیا مسئلہ ہے یہ سن کر بچی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی دوائی دیں کہ مجھے بھوک نہ لگے اسی طرح بھوک و افلاس کے دل خراش واقعات جگہ جگہ ہماری توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں لیکن ہماری نگاہ ان پر نہیں پڑتی کہ ہم رات کو پیٹ بھر کر جو سوتے ہیں آپ کو کیا پتا کہ محلے کے کتنے گھروں میں آج کتنے دن سے فاقہ چل رہا ہے افسوسناک طور پر ہماری نظر تو صرف اجنے لباس اور چمکتے چہروں پر جاتی ہیں لیکن آج کے معاشرے میں بھوک اور افلاس شاید ساٹھ ستر فیصد تک بڑھ چکی ہے یہاں تک کہ بچوں کے پاس سکول کی فیصد دینے کے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے موٹر سائیکل گھروں میں کھڑے ہیں کیونکہ پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں حالات یہ ہو چکے ہیں کہ گھروں میں دوائی تک کے پیسے نہیں ہیں اور کسی کے پاس اگر پیسے ہیں بھی تو اس کے دوسرے کسی بین بھائی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ وہ خود جڑنے میں لگے ہوئے ہیں سوچئے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں ہم بھائی کو تکلیف میں دے کر کرتے نہیں بلکہ خوش ہوتے ہیں کیا آج کے معاشرے میں اخلاقی قدریں ناپید ہو چکی ہیں دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا ملک بہرانوں کا ملک بنتا جا رہا ہے کبھی چینی نہیں ملتی کبھی پیاز نہیں ملتا کبھی گھی نہیں ملتا کبھی چاول آسمان سے باتیں کرنے لگتا ہے کبھی ٹماٹر نیاب ہو جاتے ہیں اور ہر چیز ہمیں باہر سے منگوانا پڑتی ہے پیارے ساتھیو اسی طرح ایک ڈاکٹر صاحب نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ چند دن پہلے میرے پاس ایک نوجوان کو لایا گیا تھا جسے گولی لگی تھی اور اس کا خون بہت زیادہ بیہ چکا تھا مگر نوجوان کے حواس ابھی قائم تھے میری یونی فارم دیکھ کر اس نے مجھ سے التجاہ کی کہ ڈاکٹر صاحب میری موت کی خبر میرے گھر والوں کو مت دیجئے گا اور ساتھ ہی میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے مجھے حیرت تھی کہ میں اسے بچانے کے لیے پر امید تھا اور وہ شخص یقینی موت کی بات کر رہا تھا خیر میں نے اسے تسلی دی اور آپریشن تھیٹر پہنچا جہاں اسے بہوش کرنے کے لیے انجیکشن دیا گیا اور ساتھ ہی میں اس کی رودارت بھی سنتا رہا کہانی سناتے سناتے لڑکا بہوش ہو گیا اور اسی بہوشی کے دوران اس کی موت ہو گئی مگر اس کی موت نے مجھے جھنجوڑ کر رکھ دیا جب لڑکے نے التجاہ کی کہ میری موت کی خبر میرے گھر والوں کو نہ دیجئے گا بلکہ لاش ایدی سنٹر کے حوالے کر دیجئے گا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی کیا بچا ہے اس نے بتایا کہ میرے والد فوت ہو چکے ہیں اور میری تین چھوٹی بینیں ہیں جنہوں نے پچھلے دو دن سے کچھ نہیں کہا مجھے آج دو دن بعد مزدوری ملی اور میں دہاڑی لگا کر آ رہا تھا کہ راستے میں ڈاکوں نے مجھے لوٹنے کی کوشش کی میرے پاس کل دولت آج کی وہ دہاڑی لگ جانے والی مزدوری اور یہ ایک پرانا سا موبائل تھا اگر صرف میری بات ہوتی تو میں شاید یہ تیرہ سو روپے ڈاکوں کو دے دیتا مگر مجھے پتا تھا کہ گھر میں دو دن سے بھوکی بیٹھی میری بہنیں روٹی کے انتظار میں میری راہ دیکھ رہی ہیں یہ پیسے ڈاکوں لے گئے تو میری بہنیں کیا کھائیں گی جبکہ یہ لوگ تو خوف خدا سے آ رہی ہیں یہ تو کسی اور کو بھی لوٹ لیں گے لہٰذا میں نے مزہمت شروع کر دی اور ان ظالموں نے محض تیرہ سو روپے کی خاطر مجھے گولی مار دی لہٰذا اب آپ سے گزارش ہے کہ میری موت کی خبر میرے گھر والوں کو مت دیجئے گا اور انہیں بس یہ پیغام دیجئے گا کہ آپ کا بیٹا کام کی غرض سے کسی اور شہر جا چکا ہے ناظرین گرامی دوسری جانب بڑی بڑی گاڑیوں میں رونت سے پھرنے والے سرکاری افسران کو تنخواہ آپ کے اور ہمارے خون پسینے کی کمائی سے ملتی ہے عوام آٹا چینی گھی تیل نمک چاول گوش دودھ پیٹرول اور ہر چیز پر بھاری ٹیکس دیتے ہیں محضب دنیا میں ٹیکس لے کر بدلے میں عوام کو سہولیات اور مراد دی جاتی ہیں لیکن پاکستان میں پہلی بات کہ عمرات ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں غریب عوام اور چھوٹے کاروباری افراد کی جیبیں کاٹ کر ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اور وہ ٹیکس واپس عوام پر خرچ کرنے کی بجائے شاہی افسران کی آیاشی پر خرچ ہوتا ہے پاکستان میں سرکاری ملازمت کرنے والے شاہی ملازمین کے لیے مشہور ہے کہ سرکاری افسران کام نہ کرنے کی تنخواہ اور کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں ایسا نہیں کہ سرکاری ملازمین میں کوئی غریب اور مفلس نہیں ہوتے بلکہ پاکستان میں سرکاری ملازمت کا مطلب لاکھوں کروڑوں میں کھیلنا ہے پاکستان میں ایک عام سرکاری چپڑاسی بھی رشوت سے لاکھوں روپے کم آتا ہے اور ارکان اسمبلی ججوں اور سرکاری افسران کی تنخواہ دس لاکھ سے زائد ہونے کے علاوہ سینکڑوں لیٹر پیٹرول، نوکر چاکر، گاڑیاں، بنگلے اور ہزاروں یونٹ مفت بجلی ملتی ہے پاکستان کا نظام انصاف دنیا میں نچلی ترین سطح پر ہے لیکن ہمارے ججوں کا پروٹوکول کسی مہاراجہ سے کم نہیں ہے اور تنخواہیں اور مرات اتنی ہیں کہ کسی بادشاہی نظام کے شائع سپوتوں کا گمان ہوتا ہے ہمارے حکمران عوام کو چائے کا کپ کم کرنے اور روٹی آدھی کھانے کا مشورہ تو دیتے ہیں لیکن وہ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ جن لوگوں کو وہ اخراجات کم کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں انہی کی خریداری کی وجہ سے ملنے والے ٹیکس سے انہوں کمرانوں کے گھروں کے چولے جلتے ہیں پاکستان میں اس وقت جہازی سائز کی کابینہ اقتدار پر براجمان ہے جن کی تنخواہ اور مرات کی بھرپائی پاکستان کے غریب عوام کو کرنا پڑتی ہے پاکستان کے شائع افسران کی تنخواہ اور مرات اقوام متحدہ کے افسران سے بھی زیادہ ہیں لیکن اس کے باوجود پاکستان میں کوئی بھی محکمہ کام کرتا دکھائی نہیں دیتا کسی بھی سرکاری دفتر میں چلے جائیں بغیر رشوت کے کام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عوام جو پیٹرول خریدتے ہیں اس پر دس بیس نہیں بلکہ ستر اسی روپے کے قریب ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اور عالمی اداروں سے اپنی آیاشیوں اور شاہ خرچیوں کے لیے جانے والے کرزوں کی ادائیگی کے لیے غریب عوام کا خوننے چوڑا جاتا ہے حکومت اپنے اور سرکاری افسران و ملازمین کی تنخواہ مراد اور ٹیکس میں کمی کر کے غریب عوام کو جینے کا حق دے سکتی ہے لیکن اس سے شاہی و کمرانوں اور شاہی افسران کے اپنے خرچے کیسے